آپ بھائیوں نے ابھی گیتہ کا نواد سنو جیسا گیتہ خود الوک گرن تھا ہے ویسا بھی آپ نے اس کا بھاش بھی اچھی طرح کھول کر سنو گیتہ کرم بھگتی اور گیان کا ماجون مرقب ہے یہ کہیے کرم بھگتی اور گیان کا اس میں ہر پہلو سے ارجن کو سمجھانے کا یتن کیا گیا بیان کیا جاتا کہ جب دونوں کور اور پانڈوں کی فوجے آپ اس میں ہم میں سامنے تھی تو ارجن کے دل میں یہ درسہ پیدا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اس وقت ہر پہلے سے پہلے کرم یوگ کے مطلق بیان کیا پھر بھگتی یوگ سے پھر گیان یوگ سے یہاں تک کہ اپنا وہ جو دیوروبتہ وہ بھی دکھ لیا باوجود ان سب باتوں کے کرنے کی بھی ابھی ارجن کی دل کی شمکہ دور نہیں آخر اٹھار میں دیا میں جا کر کہا کہ بھئی تم سب مجھے ارپن کر دو پھر لے کر تلوار تیار ہوئے کام کرنے کرم کرتے ہوئے بھی جب تک ہم نیک کرم نہیں ہوتے کلیان نہیں بھگتی کرتے ہوئے بھی جب تک ہم ارپن نہیں ہوتے کام نہیں گیان انوہب ہو کر سب کچھ کو ہٹا کر وہی وہی ایک رہ کر اسی کا روح بننے کے بغیر کام نہیں بنتا تو تینوں یوگوں میں جب تک ہم ارپن نہیں کرتے تب تک کلیان نہیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان مرکب ہے تین چیزوں کا یہ جسم رکھتا ہے یہ دل رکھتا ہے اور آتما رکھتا جسم کر کے اس کو کریہ کرنی ہوگی کرم کرے دل رکھتا ہے بھگتی دل کا خاصہ بھگتی بھگتی خاصہ ہے دل کا اور آتما کا کام ہے انوہب تو تینوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتے جب تک انسان دیم ہے وہ کرم کرے گا کرم کے بغیر رہ نہیں سکتا اگر کرم کرتا ہے جب تک نیک کرم نہ ہو انسان اس کی سزا جدا بھگتے گا جیسے سونے کی بیڑی ہو یا لوئے کی بیڑی بھگو ہم کسی نجی تو فرمایا نیک نیک اور بد کرم دونوں ہی جیب کے باندھنے کے لیے ایک جیسے ہیں جیسے سونے کی بیڑی اور اللہ کی بیڑی تو نیک کرم ہونے سے خلاص نیک کرم کیسا ہوا جائے سوال یہ رہ جائے کتنا بھی تم یہ کہو کہ میں نہیں کرنے والا پھر بھی کرتا ہونے کا خیال رہتا ہوں نہ یہ بودی بیچار سے نیک کرم بن سکتا ہے تھوڑی دیر کیا ایسا خیال آتا ہے کسی انفرنس نکالتا ہے مگر وہ ستھرتا نہیں تو نیک کرم کیسے ہو سوا دیا بھگتی میں جب تک آپہ بھاو کا خیال رہا نودہ بھگتی بیان کی جہی نو پرکار کی بڑے خوبصور اس میں بھی انسان آخر ارپن ہی کرتا جب تک ارپن نہ کہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے خسل صاحب کی مطلب ذکر آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کہا گیا کل تمہیں سر مازار قتل کر دیا جائے گا بڑے خوش تھے لوگوں نے پیچھا رہے بھئے تم کو قتل جو کیا جائے گا ہاں تو ان کے درشن بھی ہوں گے کہتے ہیں بھئی برواد ہے دیدار نہیں درشن ہونے من پران سب کچھ آتما کو بھی ارپن کرتے ہیں یہ الٹیمیٹ گول ہے آنر بھگتی پھر بھی ارپن نہیں کرنا پڑتا اب رہا گیان گیان کی بھی یہی عوصہ گیان اور روح پانا آتما کا خاصہ تو یہ انسان مرقب ہے تینوں چیزوں کا تینوں پہلیوں سے اس کو دیویلپ کرنا ممان کی سندھی نے فرمایا کیوں ہر آج ہم کرم نہ کریں بھائی کرم تو کر نہیں ہوگی جب تک انسان ہے کرم کرے گا کرم کر کے نے کرم ہونے کا سوال ہے تو تینوں کی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہے سوال نے کرم ہونے کا ارپن ہونے کا آپ دیکھیں گے باوجود گیتہ کے گیان کے جب سم مہابار تیجن ختم ہو گیا یہ لکھا ہے کہ سوائے شاید یدیشتر کے سب کو نرگ دکھ لیا گیا کہا تک ٹھیک ہے یعنی یہ گرمتوں میں ذکرات گیان کا انو وہ ہو پھر نرکم میں کیوں جائے یہ ماجون مرکم ہے بڑا اعلی جب تک یہ لیو اپنا کیا جائے انسان نے کرم نہ بنے تک تک بھائی آنا جانا رہتا اب نے کرم ہونے کا کیا علاو سوال سونک نام اگرستی تھے وہ بھار دواز ڈشی کے پاس آئے تھوڑا اپنے آدم سوال بھائی میں زیادہ نہیں کہوں گا دوچان میں بھار دواز ڈشی کے پاس گئے مہاراج آپ بتائیے وہ کون سا گیا ہے جس سے پانے سے سب کچھ پایا ہو جاتا تو بتلانے لگے دو قسم کے گیا ہیں ایک اپرا ویدیا اپرا ویدیا اپرا ویدیا میں یہ سب تاریخ دی جتنا بھی پڑھنا لکھنا بیچار گانا بجانا کی جب یہ وہ ان سے دو چیزیں بنتی ہیں ایک دو شوق بنتا روچی بنتی پربو کے پانے کے دی دوسرا اس میں بہا بھگتی بنتی ان سے زمین کی تیاری ہے مکتی آتم انہو اور پرائن ہو نے میں نیک کرم تو آتما کو من انہو سے آزاد کر کر اپنے آپ کا انہو روک کر پانا یہ پرا ویدیا جس سے کلیان مکتی سم مہا پوشو نے اب نیک کرم ہونے کا سوال تب ہی بنے گا جب وہ کانشس کو ورک دیوائن پلین کا بنے گا وہ دیکھا وہی سب کچھ ہے میں نہیں اور وہ خاصہ آتما کا سو نیک کرمی جو شبد بچار ہے نیک کرم وہی ہے جو شبد کا بچار کرتا شبد کس کو کہتے فرمات مہا شبد ہے شبد میر بھگوہان بھی کہتا ہے ایسا مہا پرشیت شبد ایسیلوٹ گاڈ کہو انا ممی تو ایسیلوٹ گاڈ کو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا جو انٹو بینگ ایک او بوشامہ ہوا شبد ہوا وہ سار گاڈ انٹو ایکسپریشن پاور کہو اس کا جو کانشس کو ورکر بن جاتا ہے جس کی آتو منینوں کی گھاڑ سے آلاد ہو کر اس کا دیکھنے انوہ ہو جاتا وہ کہتے جو وہ ہے جو کر رہا میں نہیں اس سچے معنی میں نیک بھی ہوتا میرا کیا کچھو نہ ہو جو ہر بھاویس ہو کبیر کوکر رام کو متی امہ کو نہ گلے ہمارے دیوری جائے کھٹی تو جاؤ جو انوہ محمد جات سکتے ہوں ان کو تو وہ کہتے ہیں نا دلیل تو ہیدرہ دی تو ہیدرہ وہ تو ایک انتر کی دب ترشتی کھل گئی وہ دیکھتا یہی سا کچھ ہے اب دب درشتی کا کھلنا کہاں سے ہوتا گیتا کی چوتھا چھوہ ساتھوہ آٹھوہ اور اٹھاروہ دیائے خاص کر کے اس وشے پر ہیں تو چوتھے میں کسی جس نے انوہ پایا اس کے پاس جاؤ دوسرے انتر میں دو ہی مارنگ ہیں کیونکہ پرمات شبد ہیں جب انتو بینگ آیا وہ مارے گئے شورتی مارے منو اس کا انوہ کہاں ہوتا ہے جب آمنیوں کے گھاڑ سے اوپر آؤ دیب چکشو کھرے دیب چکشو کھلے پر آپ دیکھنے والے انتر کی دیب چکشو کھلتی جس وہ ہی طاقت سب جانا کام کر رہی ہیں اور شورتی مارے دونوں کہاں کیا ہے اور مستنید گرنٹ مانا گیا ہمارے دل میں عشقی بھی عزت ہے اور مہا پرشو نے جو نے کرم ہونے کا سوال کیا نا بھاو کا سوال جب تک دل نہ ڈویل پہ بھاو 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 نے کرم نہ ہو تب تک اس کی سزا جنا بھکتی پڑتی ہے اور جد تک سب پوزشی ارپن ہو کر آتم پرائن نہیں ہو جاتا تب تک سچے مان میں اس کو پورا انو بھونی ہو تو تینوں ہی بڑے علاو کس بیان کیے گئے ہیں گیتہ میں تو وہ اتی سوکشم اور اردم ہے من انو کا بشا نہیں یہ دمن ہو من کھڑا ہو تب آتم کا ساب شاہ کر ہو اور وہ انو کب جاگتا ہے تم مجھ کو ان چمڑے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس دپ چکشو سے جو میں نے تم کو بخشی جب وہ دپ چکشو گرو بخشتا چوتھے دہا میں اس کا ذکر کیا تو جب وہ دپ چکشو پھلتی ہر کہتے سنسار جو تو دیکھ دا ہر کا روپ ہے ہر روپ میں دی آیا تو کانشس کو ور کر دیوائن پلین کا بن جاتا وہ ایسا پرش جس طرف کام کرے گا کرم میں لگے گا تو کرم یوگی ہے پورا بھگتی میں ہے تو وید ہے جو جس جس سرچی سے ڈیویلپ کرے جب تینوں طرف ڈیویلپ ہو کر نہیں ہوتے پورا شانتی یا ٹکاؤ نہیں بنتا تو یہ تھا آج ہماری بڑی خوش قسمت تھی کہ آپ نے کافی گیتہ کو کھول کھول کر سمجھا یا ہے ہر ایک بھائی کو شاید اتنا سمجھ کبی نہ ملا ہو جس چاند بین سے آپ نے آپ کے سامنے آگا تو ہماری خوش قسمت ہی آپ بھو 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 جانے نی کرم نہیں پورا نی کرم ہو جاتے نا پھر وہ نرکوں میں کیا جاتے آتا ہمارے گرنتوں میں جاتے تو نی کرم ہونے کا سوال سو نی کرمی جو شبد بیٹھا جو کانسیس کور کا دیوائن پلین کا بنتا ہے وہی نی کرمی نہیں تو کرتا ہونے کا خیال ہے جب دیکھ میرے میں وہ کام کر رہا ہے میں اس میں ہوں اور وہ مجھ میں ہے ایسا پر شکر یہ کہتا ہے کہ میں ہم رو سکم سم تو ٹھیک جو من نہیں کہ ہاتھ اور بدی کی بیچار پر بیٹھا سن اگر وہ کہتا ہے کہ کہ تک دوسر ہے ایک آدم ہم پاس ہو کر کہتا میں ہم پاس ہوں ٹھیک ہے اقرار کرتا ایک آدم پہلی جواہ پڑھ دوسری پڑھ وہ کہتا میں ہم بگتی کرتا کچھ کچھ خیال رکمپنس کرتا ارپن کرنے کا حوالے ہونے ہار پرے سوامی کے دوارے دیجے بد بووے گیتا کا سارا سلسل آخر کہ حوالے کرو پرمہ آتما کے اور جو حوالے ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ حوالے کرنے میں کرتا ہونے کا خیال نہیں رہتا منا حوالے ہوتا بھی نہیں بتا براٹ رو بھی دیکھا کسی جنہ دکھا اس کا دل شکی ہے اتنے دیکھنے پر بھی یقین یا پیراوں کئی طرح سے جان دیا تو کیتا بڑا ایک ماجون مرکم ساج پوچھتے ہو اس کے بنانے والا جو مطلق بہت سارے خیال ایسے ہیں اس کے بارے میں پیدی جو چی تھی نا وہ ویک ورکس داشیا گیارہ والی میں تھے پہلی والی میں انہوں نے کچھ تارہ ثبوت دیا ہے کہ یہ بہوان کسی دیکھی انٹرپٹیشن ہے یہ بڑی اعلی چیز کسی نے بڑا اعلی یعنی ماجون مرکم جیسے ہوتے طاقت کی کتاب لکھ نہیں ہو تو سینڈو نے یہ کہا رسطم نے یہ کہا تاکہ مستند ہو جائے ایسی بہوان کی ارکن کی خیال تو ہمارا اس سے غرض نہیں اس کے بنانے والا کون اور جو اس میں دیا ہے نے تعلیم بہت عالم کرم یوں نیک کرم ہو ٹھیک کرو کرم کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے جب تک آپ کرم کریں گے نا صدا جو آپ بہت نہیں پڑے گی کیون کرتا ہونے کا خیال بہت بہت ہونگے جب تک جو اسی کی مردی پر ہو اپنی پوزیشن کوئی نہ رہے تب بھی حقیقت کھولے گی پر ساتھ ساتھ دل انسان دہی بڑت تو گیتہ کا بڑا اچھا ہماری خوش قسمتی ہے کیون ایسو تشاید پڑھ کر اتنی زیادہ سمجھ نہ آتی بہت کھول کھول سمجھ جا رہا ہیں انہوں نے خود بھی گیتہ کانوا بات کیا اچھے گونی کیا نہیں اور صاف کو میں یہ بڑی خوشی ہیں میں تو ہمیشہ سب مہا خوشی وں سے دلتا رہت بات تو چیز ہے کہ ہم پجاری ہیں حقیقت کو سمجھ نا ہے تھیوری کو گریس کر لیں گے تو جو پریکٹس ہے اس میں کامیاب ہو جائے تو جنی دھرم پوشتگی ہیں there are so کامیاب کتاب کتنے سفر لکھے جاتے چکے چکے جاتے چکے اور جب جب مہا پرش آئے گے ترت اس کا جب جب عنوبھا کریں گے بیان کریں گے چیز وہی ہوگا تردے بیان اپنا ہوگا نفس مضبون وہی ہوگا جن نانے صاحب نے فرمایا کہ پرماتمہ کے کئی طریقوں سے جب جی صاحب کی ایک پوڑی اسی پر ہے کئی طریقوں سے پرماتمہ کے بیان کیا مہا پرش نے تو یہ کیا کہ وہ all powerful ہیں وہ بھی بھدی بیچار کے مطابق انسان بیان کر سکتا کسی نے کہا نہیں بھائی وہ اس کا جان بھدی کے دائرے میں بڑا کٹھ نہ ہو نہیں سکتا اور واقعی بھدی نہیں گراسپ کر سکتا کہ پرماتمہ کو بھدی کے دائرے میں کریسپ لانا اتنا ہی نہ ممکن ہے جتنا شراب کے پینے سے پیاس کا بجھ نہ ممکن ہے اور جیسے ریت میں سے تیل کا نکل پتا ہوں کئی ایسے کرتے کہ آسمان پر مات دوسر کرتے کہ کئی طریقوں سے بیان کیا پھر آخر کیا کہتے کتھ نہ کتھی نہ توٹ کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کو یعنی لوگ کتھ کتھ کر ہار گئے بیان کر کر مگر وہ مضمون ہے شرشد ہے وری رہا یہاں تک فرمایا ایتے کیتے ہور کرے تا بھی آخ نہ سکے کہیں کہتے اتنے اور بھی آ جائے تو پھر بھی وہ بیان میں نہ رہی سکتے صدیوں سے فلسفی کی چناؤ چنی رہی مگر خدا کی بات جہاں کی وی انسیت اے زوار تو ہمارے دل میں سب دھرم پسٹ کو کی جو اس میں دیا اس کا ڈائجیسٹ کب نکنے گا جب کسی آمل پوشتے سنوگے نہیں تو بھوکیش ماللہ جیس بیلدرنیس no way out ریکنسائل نہیں کر سکتا نی کوئی کہتا کرم یوگی سب کچھ کوئی کہتا بھکتی یوگی سب کچھ کوئی کہتا جیان یوگی انسان کے تین پہلیوں تینوں پہلیوں سے develop کرنا کرم کا تعلق جیسم سے بھکتی کا دل سے انویہو کا تعلق آتما مکمل انسان تابی بنتا ہے جب تینوں پہلیوں سے develop کرنا اور یہ رہ گیا ایک practical مضموم اس کے دیے چوتھے جائم بڑا کھول کھول کر سمجھا کہ اگر کی خواہش ہے تو کسی آئے سے مہاتمہ کے پاس جاؤ جو انتر میں پر مہاتمہ کے در شرکتے ہیں پھر کہتے ہیں نیک نیتی سے سوال جواب کر کے ہر ایک سوال کا جواب لو جب تمہاری تسلیح ہو پھر جو وہ کہے کرو تم بھی گیان کا انو کو کرنے لگ گا تو گیان کا انو کو شہید ہی دے سکے گی راجہ جنہ کو انو کو دے سکا اشتہ وقت انیوں کے گھار سے سیلف انیلیسز کر کے پھر سن ایکس پیر لیا اور پوچھا کیوں بھائی گیان کا انو ہو گیا جب تین وے اپ نو انتر میں دو ہی مارے گئے ایک جوتی مارگ ایک شورتی مارگ دے ویان پن گیتہ میں ساتھ اندیا میں ذکر آتا کہ جو دے ویان پن میں رو جاتی ہے وہ پھر واپس نہیں آتی نور کا مارگ ہے بہن نور کے مارگ میں بھی بعض انسان نور سے گھر جاتا ہے وہ رستہ نکلنے کو نہیں رہے وہاں پر شورتی مارگ جس کو کہ دونوں ہی جو جائے پن سے اوپر آنے کے لیے تو کسی طریقے سے آجاؤ جب تک اوپر آ کر جب انوی پشا وہ یہ تو نہیں کرتے جنگل وہ کہتے کرم کرو تم جسم رکھتے بہا بھگتی گنا واد انوی پش گاتے اس وہاں پر اس لی روپ کر کے بہا بیان کیا کرائیس نے بیان کیا اسی نے ایسا ہی کیا گرووانی میں گروو صاحب نے بیان کیا تو وہی کیا اس لی روپ چہری کی نیائی صوبت نہیں بھردار سوار تو انو کونٹیکٹ جب دیکھتا تو نشے بگاتا جب دیکھا تو گاوہ تو گاوے کا پھل باقی راہ جہان کا سوار بن دیکھے کیسے کو دیان برماتو کو دیکھا نہیں کیسا دیان بنے گا اپنا بنایا ہوگا نا پہ آپ کو کہتا ہوں بگوان کشن جی کی تصویر ہے گروو نانس صاحب کی تصویر ہے تصویر ہے جو پہلی تھی بگوان کشن کی تصویر لاور میں ایک مسلمان آرٹس ہے اس نے پریزن جو ہے یہ اس کی بنائی بڑی اچھی امپریس آج کر یہ چل نہیں گروو نانس صاحب کی میں نے کئی فوٹو دیکھی بنی کسی نے تو خوب اچھا ڈبل بنا دیا بنگالیوں نے پتلا بنا دی تو جب تک دیکھے نہیں جہان میں جب انگلین میں تھا میں نے وہاں ڈبل کہ you cannot pray god with hands کہ تم پرماتما کی پوزہ آت کرم اندر اندروں کے گھاٹ سے نہیں اور پرماتما کہاں رہتا کہتے وہ جو انسانی ہاتھوں سے پتھوں سے بنائے جائے جائیں کہاں ان میں بھی نہیں جگہ جگہ یہ تو تم میں ہے شریح ہری بندر ہے جس میں سچی کی جو تو آدمی کہ لے بھائی تم نے ایک لفظ کہنے سے ہمارے سب چرچ اینیٹی پر ایٹم ممکرا دیا تو اپرا ودیہ سے مکتی نہیں کلیر کٹ بھی ہو زمین کی تیاری ہے دل میں روچی کا پیدا ہو شوق بن بن نا انو بھو سے مکری کانشیس کو ورکر دیوائن پلین کے بن نا جب تک اپنے آپ کو نا بھو کرے سب بیش کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جانتے ہیں پرمات من بھو کو نہیں تو اس لئے کہا سیل نالیج پریشید گار نا تو سیل نالیج کے لئے آپ اپنے آپ کو جانو پریشید کہہ رہے ہیں یہی اولڈ ایجپشن کہتے تھے نوٹی سیٹن یہی چیتن بیچارو اپنا سوامی جی معراج فرماتے یہی گرو نان صاحب فرماتے جب تک اپنے آپ کو انیلائز کر کہ انو وہ نہیں کتے یہ بھرم مٹ نہیں سکتے تو ایک پریکٹیکل مضمون ہے دیکھنے سے دنیا زیادہ تا ان فیلنگ میں ہیں پرمات مفاری پھول it is your own make inferences نکالتا ہے intellectual resonance as a matter of influence کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے اس کے بنانے دیکھا تو نہیں seeing is above the seeing کب ہوگی انو وہ کب جا گے گا جب تم ہم کب اپنے آپ کو جانے گے ایس ہوگی ہم جسم کا روح بنے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو انیلائز نہیں کر سکتے انیلائز کر کے we know ourselves پہلے ستھول کوٹ اتھر گیا we know I am the indweller of the house پھر اسے سوکشیوم پھر کارن کی علاو کو اتھر کے تو یہ ایک پریکٹی کو سیلف انیلیس کر کے باڈی کانشس سے اوپر رائز کرنے کا سو سب مہا پوشیوں نے اس کا ذکر کیا بڑے پیار سے پڑو ہر ایک مہا پوشی کی بہنی پڑو آپ کو اسی چیز کیا بیان مختلف پہ پہلی اسے ملے گی اس وقت وقت تھوڑے ہی ہے شبد یہ پڑھتے ہیں آپ سے سکھیں رمی میں تو رمی میں تو تھارے رنگ رات رمی پیار میں تو تھارے رنگ رات اور ان کے پیار پردیش بسط ہے اور ان کے پیار پردیش بسط ہے لکھ لکھ بھیجے پاتی لکھ لکھ بھیجے پاتی میرا پیا میرے ارد بسط ہے گونج کر دن رات منو او کس آل میرا پیار میرے ہرد بسط ہے گونج کر دن رات رامی یا میرے میرے تھارے رنگ رات سوہا چولا پہر سکیری سوہا چولا پہر سکیری میک جمع بھ تکیر جمع 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 مائ مو مل مہ مو مل کھول ملوں گلباتی رمئیہ میں تو تھارے رنگ راتی رمئیہ میں تو تھارے رنگ راتی اور سکھی پی پی مد ماتی اور سکھی مد پی پی ماتی میں بین پیاں مد ماتی میں بین پیاں مد ماتی پریم بھٹھی کو میں مد پی چھکی پھروں دن راتی پریم بھٹھی کو میں مد پی چھکی پھروں دن راتی رمئیہ میں تو تھارے رنگ راتی سورت نرت کا دیلا سنجویا سورت نرت کا دیولہ سنجویا مانسا پورن باتی مانسا پورن باتی اگم گھانی کا تیل سنجایا بالرہوں دن راتی اگم گھانی کا تیل سنجایا بالرہوں دن راتی رمئیہ میں تو تھارے رنگ راتی جاؤں نا پی ہاروے جاؤں نا سسوروے جاؤں نا پی ہاروے جاؤں نا سسروے میں ساتھ گرو سین لگاتی ساکیری ساتھ گرو سین لگاتی داسی میرا کے پربو گردھر ہری چرنا کی میں داسی ہوں داسی میرا کے پربو گردھر ہری چرنا کی میں داسی رمئیہ میں تو تھارے رنگ رنگ کی ہری چرنا میں تو لی اور میں یامو مائیری میں تو لی اور میں یامو ہری چھو اس کو کھار ہے بار تم جانتی رات شو ہی ہو کوئی کہہ گرو کوئی کہ گرو کوئی کہہ گرو لیو میں آنکھن کھو ساکیری لیو میں آنکھن کھو مائی میں تو نیو رمئی آمون کوئی کہے حلکا کوئی کہے بھاری کوئی کہے حلکا کوئی کہے بھاری لیو ہے تراجو سول مائی ری لیو تراجو سول مائی میں تو لیو رمئی آمون تن کا گہنا سب کچھ دینا تن کا گہنا سب کچھ دینا لیو ہے تراجو سول مائی دیو ہے تراجو سول پورا بجنم کا ہے کول مائی میں تو لیو رمئی آمون ู่ همه مائی 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 کاری